hi friends this is swati welcome to nature treasure آج بات کریں گے ان پلانٹس کے بارے میں جو لیف سے بھی گروہ جاتے ہیں ایک پتہ چاہیے جنہیں گروہ ہونے کے لیے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور یہ دیکھیں یہ ہے جیڈ پلانٹ جیڈ پلانٹ جو ہے دیکھیں کتے آرام سے گروہ جاتا ہے اس کی لیف آپ کہیں سے بھی ایک چھوٹی سی توڑ لیچے اور اسے گار دیچے یہ ایسے ہی گروہ ہوا ہے بس اس پلانٹ کی ایک لیف جو ہے وہ ہم نے توڑ کے اس کے اندر ڈالی تھی اور اب دیکھیں یہ کیسے پورا اس کو کور کر گیا ہے بہت آسان ہوتا ہے انہیں گروہ کرنا تو جیڈ پلانٹ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے جو لیف سے گروہ ہو جاتے ہیں پھر آتا ہے ہمارا پرپل ہارٹ پرپل ہارٹ بھی بہت آرام سے گروہ ہو جاتا ہے جو لیف اس کی پرانی ہو رہی ہے اس کو بس آپ نکال لیجئے یہاں سے کھالی کر کے پتے نکال کے اسے بس آپ کہیں بھی گار دیجئے اور لیف سے بھی یہ بہت اچھے سے گروہ ہو جاتا ہے بہت سندر اس کے فلارس آتے ہیں بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کو بھی آپ آرام سے اپنے گارڈن میں لگائیے ایک پتی کہیں سے مل جائے وہاں سے لاکے اسے توڑ کے آپ گار دیجئے وہی پہ یہ گروہ ہو جائے گا ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا اجوائن کا پلانٹ یہ جو میکسکن جسے منٹ کہتے ہیں یہ بھی آپ ایک یہاں سے کہیں سے بھی اس کی نوٹ توڑ لیجئے اور وہاں سے بھی یہ بہت اچھے سے گروہ ہو جاتا ہے کہیں بھی اس کو توڑ کے آپ جہاں پہ بھی گاریں گے وہاں پہ بہت اچھے سے یہ گروہ ہو جائے گا یہ پلانٹ ہے پتھر چٹ کا پلانٹ اور برائیو فائلم بھی کہتے ہیں اسے اور یہ بھی لیف سے گروہ ہونے والا ہے اس کی لیف تو اگر کہیں ٹوٹ کے گر بھی جاتی ہے وہیں سے نیا پلانٹ نکل آتا ہے اس کو بھی گروہ کرنے میں بلکل ڈیفکلٹی نہیں ہوتی یہ دیکھیں ایک ہی لیف سے کتنے سارے پلانٹ اس کے بن گئے ہیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اور بھی پلانٹ اس کے آئے جا رہے ہیں اس کی جہاں بھی لیف گرے گی وہاں پر ایک نیا پلانٹ بن جائے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارا موس روز کا تھا پوٹیول کا یہاں پہ اگی ہوئی تھی لیکن ساتھ میں ہی ہمارا سنگونیوم اگ گیا ہے سنگونیوم کی پتی یہاں پر گری تھی اور اسی سے یہ سنگونیوم اپنے آپ نکل آیا ہے اسے بھی گروہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے بس ایک پتی یہاں پہ ڈلی اور یہاں سے سنگونیوم اپنے آپ نکل آیا ہے پوٹیول کا بھی اسی کٹیگری میں آتا ہے پوٹیول کا بھی جہاں پر گرے گا وہاں پر اپنے آپ وہ فیلتا جاتا ہے اور اس کو بھی گروہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا بڑتا ہے یہ اپنے آپ ہی وہاں سے نکل آتا ہے مرکہ پتھی توڑ کر مرکہ پتھی بھی لگا دیجئے وزورد گیا اور وہی پر یہ جامدہ ہو جاتے ہیں اسے بھی آپ کو کوئی سپیشل ایفرٹ نہیں کرنے پڑتے ہیں مرکہ پتھی بھی لے آپ کا پتھی چل جاتا ہے یہ ہے لیمن گراس لیمن گراس بھی پتھی بھی ایک پتھی چل جاتا ہے لیمن گراس کے بھی آپ کہیں سے پتھی بھی نکال لیں گے اور گاڑ دیں گے وہیں سے لیمن گراس اپنا روٹنگ کر لیتا ہے اور یہ اپنے آپ ہی آگے آگے بڑھتا جاتا ہے بہت ایزی ہے گرو کرنا لیمن گراس ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کو تو گارڈن میں آپ کو لگانا ہی چاہیے کہیں آس پاس آپ کو ملتا ہے تو اسے آپ مانگ لائیے اور اپنے گارڈن میں اس کو لگا لیجئے اسی سیریز میں آگے ہے انگلیش آئیوی کا پلانٹ انگلیش آئیوی کا پلانٹ بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کی پتی آپ جہاں سے توڑیں گے اور لگا دیں گے تو وہاں سے یہ انگلیش آئیوی جو ہے وہ نیا پلانٹ اپنے آپ بن جاتا ہے بہت ایزی ہے انگلیش آئیوی کو گرو کرنا تو یہ بھی آپ کہیں سے بھی کٹ کے آپ ڈالیں گے تو وہاں پہ ایک نیا پلانٹ آپ کا ریڈی ہو جائے گا یہ ہے سٹرنگ آف پلز یہ بھی اسی کٹیگری میں آتا ہے سارے سکیولینٹ اسی کٹیگری میں آتے ہیں جہاں اس کو تھوڑی سی مٹی ملے گی وہاں پہ یہ جڑ بنا جائے گا اور سٹرنگ آف پلز بھی اسی طریقے سے آگے اپنے آپ کو بڑھا لیتا ہے اپنے کو نیا پلانٹ بنا لیتا ہے یہ ہے سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ بھی اپنا اسی طرح سے آگے شوٹس نکالتا جاتا ہے نئے سپائیڈر پلانٹ بنتے جاتے ہیں جو آگے اس کو جہاں بھی جگہ ملتی ہے جہاں بھی اس کی مٹی ملتی ہے وہاں پر یہ نئے گروہ ہو جاتے ہیں اسے بھی پتی سے ہی اپنے اسی سے ہی آگے آگے یہ بڑھتا جائے گا اور نئے پلانٹ کو بناتا جائے گا یہ ہے وانڈرنگ جیو وانڈرنگ جیو بھی اسی کٹیگری میں آتا ہے کہ آپ چھوٹی سی پتی اس کی لے کے کہیں بھی آپ کٹ کے گار دیجئے وہی پتی سے ایک یہ نیا پلانٹ بنا لے گا اور بہت ہی اچھے سے یہ دوبارہ سے گروہ ہو جاتا ہے بہت ایزی ہے اسے گروہ کرنا آپ کہیں بھی ایک پتی اس کی چھوٹی سی ٹہنی لے کے آپ اس کو گار دیں گے وہی سے پرپل ہارٹ کی کٹیگری میں ہی آتا ہے یہ اور وہاں سے یہ نیا پلانٹ اپنے آپ نکل آئے گا سنیک پلانٹ بھی اسی کٹیگری میں آتا ہے سنیک پلانٹ اپنے پپس آگے آگے بڑھاتا جاتا ہے جہاں پر ایک بار اس کی پتی گر گئی وہاں سے یہ اپنا پتی سے نیا پلانٹ کو ڈیولپ کر لیتا ہے اور بہت ایزی ہوتا ہے اس کو آگے گروہ کرنا یہاں پہ دیکھئے جو بڑا والا سنیک پلانٹ ہے اس کے ساتھ ہی پپ نکل آئے ہیں اور یہ ایک پتی سے آگے گروہ ہوا ہے یہاں پہ سنگل لیف لگی تھی سنگل لیف کے ساتھ میں یہ نیا سنیک پلانٹ ڈیولپ ہو گیا یہ ہے پرسلین پرسلین بھی پوٹیولکا کی طرح اپنا آگے آگے گروہ کرتا جاتا ہے چھوٹی سی دو لیف میں کہیں سے لے کے آئی تھی اس سے اب یہ میرے پورے گارڈن میں اچھے سے فیلا ہوا ہے بہت ہی سندر فلارنگ کرتا ہے اور بہت ہی جلدی گروہ کرتا ہے تو پرسلین بھی اگر آپ کو کہیں سے بھی ملتا ہے وہاں سے آپ اس کو لا کے اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں وہیں سے یہ کافی اچھے سے گروہ کر جائے گا نیکسٹ ہمارا پلانٹ ہے یہ رویلیا اس سے ایک نیا پلانٹ اپنے آپ تیار ہو جاتا ہے بہت ایزی ہوتا ہے اس کو بھی گروہ کرنا اور یہ بھی آپ کے گارڈن میں بہت سارے کالرز بکھیڑ دے گا یہ بیس ٹائم ہے رویلیا لگانے کا کیونکہ ابھی اس کی فلارنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور بہت ساری ابھی رویلیا جو ہے آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گی یہ ہے ریو پلانٹ ریو پلانٹ بھی پتی سے گروہ ہو جاتا ہے ریو پلانٹ بھی میں ایک چھوٹی سی پتی لے کر آئی تھی اور اس پتی سے یہ اتنا بڑا پلانٹ گروہ ہوا ہے یہ بھی بہت ایزی ہے گروہ کرنا اور بہت ایزی لی اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتا ہے تو ریو پلانٹ بھی اسی کٹیگری میں آتا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی اس کی پتی لگائیں گے وہاں سے یہ اپنے آپ گروہ کر جائے گا اور اتنا گروہ کرے گا کہ آپ کے گارڈن میں فیلتا جائے گا ایلو ویراز بھی اسی کٹیگری میں آتے ہیں ایلو ویراز بھی آپ ایک چھوٹی سی لیف اس کی کہیں پہ لگا دیجئے وہاں سے اپنے آپ یہ ایلو ویراز گروہ کرتے جاتے ہیں ایک لیف کے سہرے ہی یہ پورا گروہ کر جاتا ہے اور کافی زیادہ یہ فیل جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ایلو ویراز بھی آپ کے گارڈن میں لگا ہوا تو اسے بھی آپ اپنے گارڈن میں ضرور انکلوٹ کرئے بہت ہیلو ویراز بھی ہوتا ہے تو اسے گارڈن میں رکھنا بہت ضروری ہے یہ ہے کولیس کا پلانٹ کولیس بھی میں ایک پتی لے کر آئی تھی ایک چھوٹی سی تہنی لائی تھی اور اسی سے میں نے اس کو گروہ کیا تھا اور اب ہی اس نے کتنی ساری اور تہنیاں نکال لی ہیں تو یہ کولیس بھی دس پندرہ دن کے اندر ہی پورا فیل جاتا ہے کافی اچھے سی گروہ کر جاتا ہے صرف چاہیے تو صرف اس کی چھوٹی سی تہنی اگر ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا کل ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں نئے پلانٹ کی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لئے بابائے ٹیک کیئر ہیپی گارڈننگ